بسم اللہ الرحمن الرحیم پرکیورمنٹ والے کبھی تو کاؤسٹ انیلسز کر رہے ہوتے ہیں کبھی پرائس انیلسز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کاؤسٹ انیلسز اور پرائس انیلسز میں کیا فرق ہے اور اسی طرح سے اگر اکاؤنٹس والوں کو دیکھیں تو وہ بھی وہاں پہ کاؤسٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور پرائسنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن ان سب چیزوں کو کہ یہ cost analysis price analysis یا costing pricing کو سمجھنے سے پھر دیکھتے ہیں کہ cost کیا ہوتی ہے اور price کیا ہوتی ہے تو difference between cost and price cost کہتے ہیں جو actual expense ہوتے ہیں کسی چیز کو بنانے کے لیے manufacture کرنے کے لیے تو جو industrial manufacturing میں خرچہ ہوتا ہے کسی چیز کو بنانے کا وہ cost ہوتی ہے تو جب ہم raw material کی dealing کر رہے ہوتے ہیں raw material کے لیے negotiation کر رہے ہوتے ہیں planning کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم costing کرتے ہیں کہ بھئی جتنے ہمارے suppliers ہیں اگر دو تین کا آپ competition کر رہے ہیں کہ یہ raw material جو ہمیں چاہیے ہیں اس کے لیے یہ تین چار یا دو supplier available ہیں تو ہم ان سے costing کرتے ہیں کہ آپ کی costing کیا ہے آپ کی costing کیا ہے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ strategic planning کرنی ہوتی ہے ہم نے long term relation ان سے کرنے ہوتے ہیں تو ہم وہاں سے ان سے price نہیں پوچھتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی cost کیا آ رہی ہے جو آپ کی cost آ رہی ہے اس کی bifurcation دے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی product کس کی stage پہ کیا کیا چیزیں اس میں involve ہیں کون کون سرامٹیل اس میں involve ہیں پیکنگ کیا involve ہے اور آپ کا electricity کا خرچہ کیا ہے production کی cost کیا ہے آپ کا profit اس میں کتنا شامل ہے تو یہ سب چیزیں ہم ان سے discuss کر کے ان سے ان کی cost چیک کرتے ہیں کہ آپ کی cost کیا پھر ہم دوسرے supplier کے پاس جاتے ہیں پھر اس کی cost دیکھتے ہیں اس سے discuss کرتے ہیں کہ یہ سارے parameter جو ہم نے پہلے کسی اور supplier سے چیک ہی ہیں تو اب ان کے ساتھ کیا ہے تو اب یہ cost ایک ہی رامٹیل اگر بالا ہے تو وہ different ہو سکتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس زیادہ advanced plant ہو کسی کے پاس زیادہ advanced system اور manual ہو کسی کا جو production کا system ہے وہ بہتر ہے کسی کے لوگ جو ہے وہ زیادہ capable اور scaled ہو اور وہ کم cost کے اوپر ایک good product بنا سکتے ہو اور دوسرا manufacturer اتنا competent نہ ہو تو اس کی cost زیادہ آ سکتی ہے تو اس لئے جب بھی ہم رامٹیل کو source کرتے ہیں direct product کو source کرتے ہیں تو ہم cost کو cost analysis کرتے ہیں اور cost check کرتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس cost کے اندر اپنا کچھ profit add کر کے تو ہم سے ایک long term contract کر لیں اور منتھل ہمیں اتنی quantity ان رامٹیل کی دیتے جائیں اب price کیا ہے price وہ چیز ہے جو آپ کسی کو pay کرنے کو تیار ہوتے ہیں یعنی finish good کی price یعنی آپ کسی counter پہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس suit کی کیا price ہے اس shoes کی کیا price ہے اس bag کی کیا price ہے اور یہ price بھی different ہو سکتی ہے ایک ہی قسم کا item جو ہے وہ ایک دکان کے آپ پر آپ کو کسی اور price پر ملے گی کسی دوسری دکان پر کسی اور price میں ملے گی تو price comparison بھی اسی لئے کیا جاتا ہے price analysis بھی اسی لئے کیا جاتا ہے آپ جو پوری market کا survey کرتے ہیں جب کچھ خریدنا ہوتا ہے تو اسی لئے کیا جاتا ہے کہ آپ prices کو compare کر لیں یعنی کہ وہ price price سے مراد وہ amount ہے جو آپ pay کرنے کو تیار ہیں اگر دکاندار آپ سے کہتا ہے کہ ڈس ہزار کی ہیں تو آپ اگر اس کو pay کرنے کو نہیں تیار تو آپ نہیں لیں گے آپ کہیں گے نہیں یہ costly ہے تو میں کسی اور shop سے دیکھتا ہوں اور اگلی shop سے وہی same quality same brand آپ کو 8000 کا 9000 کا ساڑھے آٹھ کا مل جاتا ہے اور وہاں پر آپ تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ price مناسب ہے تو اس کو میں pay کر دوں گا اس کو کہتا ہے price comparison یا price analysis اور جو cost analysis ہے وہ manufacture کے ساتھ جہاں پر آپ بلک بائنگ میں جانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کی raw material اور direct item آ رہے ہوتی ہیں وہاں پر cost analysis ہوتا ہے اور جو آپ کی journal items ہوتی ہیں وہاں پر price analysis ہوتا ہے اس جنہ سے جو accounts والے ہیں وہ costing کر رہے ہوتے ہیں costing سے مراد ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کچھ بنا رہے ہیں اس کی کیا cost کیا آ رہی ہے اور جو sales marketing والے ہوتے ہیں sales والے especially وہ pricing کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس price کے اوپر sale کرنا ہے accounts والے costing کرتے ہیں اور sale والے pricing کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو analysis ہے ان دونوں کا اس کو آپ cost analysis یا price analysis کہہ سکتے ہیں تو difference between cost and price کے cost actual cost ہے جو کسی چیز کو بنانے کے اوپر آتی ہے اور اسی چیز کو جب خریدہ جاتا ہے یا sale کیا جاتا ہے وہ اس کی price ہے thank you اللہ حافظ onde کرتے ہو tum گ� رو گیا گیا رو گیا کرتے ہو رو گیا